ان پر سجایا جاتا تھا نا تو حضرت حسان جو حضور کے ترباری دار صلانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رحی اللہ تعالیٰ ہو ان کے وہ مشہورے زمانہ اشعار ہیں وَأَحْسَنُ مِّنْ کَلَمْ تَرَقْتَقْ وَأِنِي کہ یار سمدہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وَأَحْسَنُ مِّنْ کَلَمْ تَرَقْتَقْ وَأِنِي آقا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے یہ ہے نبی کو دیکھنے کی نظر کہ نبی کو دیکھنا ہے تو کس نظر سے دیکھو کس نظر سے دیکھنا ہے کس عقیدے سے دیکھنا ہے وَأَحْسَبُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ قُعِنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاء آقا کوئی آب سے حسین ہوتا کیسے کسی معنی جنر لَمْ تَرِدِ النِّسَاء یہ مناد ہو رہا ہے نبی کے ملان کا آمد پہ سکر ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاء یا رسول اللہ حسان کی آنکھ دیکھتی کیسے کسی معنی پیدا ہی نہیں کیا کسی معنی جنہ ہی نہیں کیا اور خلقتہ مبرع من قلی ہے آقا اللہ نے آپ کو ہر عید سے مبرع پیدا کیا ہے مبرع پیدا کیا ہے اور لگتا ایسے ہے لگتا ایسے ہے کہ یا رسول اللہ جیسے آپ نے چاہا رہے ہیں اندہ نے ایسے لیے آپ کو پیدا کیا ہے خلقتہ مبرع من قلی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایسے رکھتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا اندہ نے ویسے ہی بنا لیا اب یہ نظریہ کہ جیسے آپ نے کہا ایسے ہی بنا لیا اب قرآن کا نقطہ نظر کچھ اور ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ جس طرح چاہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے مام کے رحم کے اندر وہ تمہاری سوپوں کو بناتا ہے قرآن نہیں کہہ رہا ہے لیکن حسان کچھ اور کہہ رہا ہے نبی نے رکھا نہیں نبی کے سامنے بات ہو رہی ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خدا جس طرح چاہتا ہے تمہاری مام کے رحم کے اندر تمہاری شکلیں بناتا ہے لیکن حسان کہتا ہے کہ اللہ کا نل قلق تر قمات شاہ آپ کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو رب نے آپ کی مرضی سے بنایا وہ نے نہیں کہا حسان کیوں قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے قرآن ایسے کہتا ہے تم یہ تو نہیں کیونکہ مصطفیٰ جانتا ہے نبی جانتا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے اور یہ حسن جمال کا جو تذکرہ حضرت حسان کر رہی ہے وہ شاید اس پر خوبصورت شرکا ہے قلمت شاہ یہی ہے سلسلہ یقین و قانقہ من شاہ یہی ہے سلسلہ یقین و قانقہ من شاہ یہی ہے سلسلہ یقین و قانقہ ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا من شاہ یہی ہے سلسلہ یقین و قانقہ من شاہ یہی ہے سلسلہ یقین و قانقہ ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا اللہ کو ہم نے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مقدس نام محمد کی عزت و قسمت کو سمجھنے کی اور حضور کے نام کی حضور کے ذات کی حضور کی سفات کا کرنے کی اور آپ کی تعالیمات پرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق کا سمجھنے کی و میں عالیٰ یا فیلتی سمجھنے کی